اسلام علیکم لولی فیلوز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر پریشانی اور تکلیف سے بچا کے رکھے آمین آج میں آپ کے لئے دوبارہ ایک چھوٹا سا گارڈن ڈیکوریشن کا آئیڈیا بہت چھوٹا سا گارڈن ڈیکوریشن کا آئیڈیا لے کے آئی ہوں اور مجھے یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور لائک کیجئے گا تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں یہ اس کے لئے یہ میں نے ایک یہ لے لی ہی ہے پرات بھی کہتے ہیں ڈیش بھی یہ آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے جہاں پہ مٹی کے برطن ملتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جہاں پہ بازار ہے یہاں پہ میں پاکستان راولپنڈی سے ہوں وہاں پہ ایک بازار ہے سٹی صدر روڈ کے قریب جہاں پہ سارے مٹی کے برطن ملتے ہیں ہمارے پوٹس ملتے ہیں مختلف قسم کے بنیوی چیزیں ملتی ہیں مٹی کی اس کے علاوہ یہ نرسریز میں بھی مل جاتی ہیں یہ جو چیز ہے یہ نرسریز میں بھی مل جاتی ہے اور پرندوں کی دکانوں میں بھی مل جاتی ہے تو یہ ایٹی روپیز کی ہے یہ ایک یہ مجھے چاہیے آپ نے کوئی بھی آئیڈیا لگانا ہے کوئی بھی پرانی چیزیں ہیں دیکھیں جیسے یہ میرے پاس پرانے پوٹس پڑے میں میں دیکھوں گی کہ میں نے یوز کروں گی یا نہیں لیکن آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس بہت پرانا سا یہ دیکھیں بچوں کے پڑے ہوتے ہیں کریکٹرز کوئی بھی آپ چیز یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں پی وی سی پائپ اور یہ جو ہے دو انچ یہ جو میں پائپ آپ کو بتا رہی تھی یہ اس کی جو یہ چڑائی ہے یہ دو انچ ہے تو چونکہ میری یہ پوٹ جو ہے یہ برطن یہ پرات چھوٹا ہے اس لیے میں اس پہ یہ چھوٹا ہی رکھوں گی باقی آپ کی مرضی ہوتی ہے جتنا چھوڑ آپ کا پوٹ ہے آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں کیا کرتی ہوں اس کو کہ سب سے پہلے میں اس میں یہ چینج ایڈ کروں گی ان کو بھی ہم اس سے فل کریں گے ان سٹون سے تاکہ یہ کھڑے رہ سکیں کیونکہ جب ہوا چلتی ہے یا کچھ تو یہ ہلے نہیں تو آپ ان کو مٹی سے بھی فل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سٹون نہیں ہے تو آپ ان کو مٹی سے بھی فل کر سکتے ہیں میں نے یہ دو فل کر دی ہیں اور یہ دیکھیں اس کو بھی میں اسی طرح فل کر رہی ہوں تاکہ یہ کھڑے ہو سکیں باقی ہم ان کو یہاں پہ ڈالیں گے یہ پیالے دس دس روپے کے انہی میں نے شاپ سے یہ چھوٹے والا دس روپے کا ملتا ہے اور جو بڑے والا ہے وہ ٹونٹی روپیز کا ملتا ہے تو یہ میں نے یہ چھوٹے والے یوز کی ہیں کیونکہ میری ڈش جو ہے وہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی پرانا اپنا سٹون ہے نیا بھی پینٹ کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس پہ رکھ رہی ہوں کوئی آپ پرانا جیسے میں اس کو بٹھا رہی ہوں اور آگے پیچھے آپ سٹونز رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے چھوٹا سا پروجیکٹ ہے اور اس طرح آپ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز یوز کر کے اپنے گارڈن میں یہ ہیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑی پیاری لوگ دیتے ہیں آپ جہاں بھی کسی بھی سپیس پیس کو سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے لائک بھی کیجئے گا اور اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ